نئی دلی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں بھارت میں انتہا پسند ہندووں کی طرف سے تاثر دیا چاہتا ہے کہ بھارتی مسلمانوں کی بڑی تعداد ایک سے زائد شادیاں کرتی اور زیادہ اولاد پیدا کرتی ہے اس کے برقس ایک بھارتی ہندو پروفیسر نے ایسا انکشاف کر دیا ہے کہ سن کر آپ بھی دنگ رہے جائیں گے نیچی ٹی وی چینل کے مطابق عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندو مرد صرف ایک شادی کرتے ہیں کیونکہ ہندو مرد میں ایک سے زائد شادیوں کی اجازت نہیں ہے تاہم پروفیسر عشوک سوائن نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت میں مسلمان مردوں کی لگ بھگ برابر ہی ہندو مرد بھی ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں مسیحی مرد مسلمانوں اور ہندووں دونوں سے زیادہ ایک سے زائد شادی کر رہی ہیں حالیہ دنوں بھارتی ریاست اسام کے وزیرعالہ حیمن بسورمہ نے بھی مسلمانوں کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت پر تنکیت کی اور کہا کہ مسلمان مردوں سے اجازت واپس لینے چاہیے اور ان پر بھی صرف ایک شادی کی پابندی آیت کی جانے چاہیے دیگر انتہا پسند ہندووں کی طرح ہیمن سرما کا بھی کہتا تھا کہ اگر مسلمانوں کو ایک شادی کا پابند نہ بنایا گیا تو آئندہ سالوں میں بھارت میں مسلمان اکثریت میں ہو جائیں گے ہیمن سرما کے بے سروپا الزام کا جواب دیتے ہوئے ٹویٹر پر پروفیسر اشوک سوائن نے بتایا کہ بھارت میں ایک اشارہ نو فیصد مسلمان مرد ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں ان کی طرح ایک اشارہ تین فیصد ہندو مرد بھی ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں اور آندھرا بردیش، تلنگانہ اور تامل نادو جیسے ریاستوں میں ہندو مردوں کی اشرا مسلمانوں سے زیادہ ہے بھارت میں مجھوئی طور پر دو اشارہ ایک فیصد مسیحی مرد ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں مجھوئی طور پر دو اشارہ